سب تو پہلا جدو ہوں نے یہ میسج جائے گا بھی آنمی کی تقنیق آگئی جدو لوکاں جے جائے گی پیو دے کی کی جس طرح ڈاک شاہب نے کہا بھی آہ اثر ہوئے گا ڈی این اے چینج ہو جائے گا منقضہ بھی پشواندہ ہوئے گا منقضہ ہوئے گا جے ڈی این اے چینج ہو جانتا ہے اٹس ویری سیریس اے لوکاں حالے جائے گی پھر میں جو میں پہلا تو انہوں نے ذکر کیتا سی سوچ رہے ہیں تو ایک جیتے بات سائنٹسٹوں نے بلا کے اٹھے ایک سیمینار کروایا جائے کہ جانکاری فیلائی جائے لوکاں چاہے لوکاں پر ایڈیوکیٹ دا کیتا جائے ایڈیوکیٹ کر کے پھر ایڈی کوئی لڑائی کوئی شروع کیتا جائے ہو سکتا ہے اکالک پرک سدھ بکشے ساڑے لیڈرز نے بیٹھے سرکاراں بڑے لیں اور لوکاں دے خلاف میں ہو جب حیصلے نہ لیں جیدے نہ آم آدمی زندگی پر باوت ہوں دی ہے فیدہ ہے دا اتنا ہی گنایا جاندہ جیدے کر کے ہے آئی پورڈے ہیں فیدہ ہے دا اتنا ہی گنایا جاندہ جی میں کرونا بیکشن ہوں دے بڑے فیدے گنایا گئے سی اور ہونہوں دے کیلے نکلے لندن دی کوئر چنا وہ کہنے کہ اتنا فیمل بچھیوں پیدا ہوں گیاں میرے خیال جی سرکار جے سوچتی ہے کہ اس سے جو فیمل پیدا ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو میل ہوتا ہے وہ بچر خانے جاتا ہے مجھے رکھانے جانا کم ہو جائے گے شاہد ان کو یہ کہانی سنائی گئی ہوگی مگر نیچے تو یہ ہے کہ گائے ہی جب بانج ہو گئی تو ہم تو بچھڑی لیتے لیتے گائے سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں بٹا پڑ گیا ہم اب نیالگر جی بتائیں گے میں رمیندر جی مرکاتا دیکھو گوٹس صاحب نے ایشو ریز کرنا چاہدے سی آفٹر الیکشن اوٹنا دی کوئی اپریہنشن سی اسکار کے الیکشن دے دارانی اپنی گالت درج کرانا چاہدے سی ایشو گم بھی ایرہ ایشو اس طرح دینے کے جیسا حساب نال پنجاب دے بچے جس طرح دی سنکٹ چو گزر رہے ہیں اور پیسٹی سائیڈ تے وہ سارے اگریریان موڈل نے سانو جتھے فساد ہےتا اور اس جی ایم سروں تے ہونا اس طرح یہ سیمن یہ دی جیڑی ساری چرچہ ہے بلکل ساڑے سامنے ایک سوال کھڑا کر دیا اور کسان لیر دے سامنے بھی سوال کھڑا کر دیا کہ اوہو اینا ایشو آنو گم بھیلتان آر اڈریس کرے ساڑی ساری جیڑی کھیتی خو جا ہے اوہ کورپوریٹ دی اورینٹیشن آلی ہے کورپوریٹ دے ہتا آلی ہے اور اس نو پدرت پکھی ساڑے واتاورن پکھی تے ساڑے سماج پکھی بنانا دی ضرورت ہے گی ہے اس اے ایشو گمبیر ایشو ہے اور ایک اللہ کسان لیر دا ایشو نیے سارے پنجاب دے جنمانس دا پنجاب دے بودھی جیویاں دا پنجاب دے اس طرح دے سارے کھیتی بگیانیاں دا بھی ایشو ہے اسی جدو پنجاب گورنمنٹ نے کھیتی نیتی دے اوپر بھی گل کرن لی بلایا سی اوہ دو بھی اے گل کہی سی کہ ساڑی ایگری کلچر یونیورسٹی دی اورینٹیشن آلی ہے جیڑی ہو کورپوریٹ دے ہتا تو ڈرائیو ہون دی ہے جدو کہ اس نو پنجاب دے ہتا تو اتھو دے واتاورن دے ہتا تو ڈرائیو ہونا چاہی دا ڈاکٹر دویندر شرمہ بھی اج کل اگ گل اٹھو دے نے کہ انہوں نے جمین نی چاہی دی اور انہوں نے فیکٹرییاں چی جا کار کھانیاں چی پوزن بنا دینا انہوں نے انہوں نے اس طرح دے ایکسپیریمنٹ شروع کر دیتے نے اور یہ ہو رہے ہیں جیسا سا آپ نا سو سی دیکھ رہے ہوں کہ ٹیکنالوجی دے خیترچ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اور ایسا ساریاں چیزیں آ رہی ہیں یہ منوکتہ لی کا تک ہون گیاں سائنس منوکتہ دے فیور لی ہے کارپریٹ اسنو سائنس نو منوکتہ دے اُلٹ پوکتہ آئے گا قدرت دے اُلٹ پوکتہ آئے گا تاہتا نقصان ہوئے گا اے 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 چیتنا سانو سارے انو رال ملکے گے لے کے جانی پو باقی ڈاکٹر صاحب اس معاملے تے ٹیکنیکل چیزیں آئے کہیں گے ساڑھے کو لیک ثوریٹیکل گائیڈ لائنہ ہوا سی تھوڑھے سامنے رکھتی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جیسے ہم پہلے دیری فارم میں گے تو ان کو لگا کہ ایک وڈ کلاس سانٹیسٹ آیا ہے تو اس سے میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سمچھا کا نیراکرن کرتا ہوں اس نے میرے کو بولا کہ what do we do of the calves that are born from this technology and they are dying in great numbers میں نے بولا کہ یہ کسی ہو سکتا it's not possible کیونکہ میرے کو اتنا پتا تھا کہ dna ڈیمیج ہو رہا ہے مگر وہ موت تک جاتا ہے کیونکہ death is the last biochemical reaction of life تو میں نے بولا کہ اتنا تو نہیں ہو سکتا اور میرے کو exactly زیادہ کہ میرے کو منس سات ڈگری میں بھی گرمی محسوس ہوئی تو وہ بولا کہ میں نے بولا تمہاری کوئی گڑ بڑ ہوگی تمہارے ڈیری فارم پر کچھ گڑ بڑ بولا نہیں میرے ڈسٹک میں چھے ڈیری فارم ہیں اور چھے ڈیری فارم کی جہی کہانی ہیں تو چھے ڈیری فارم میں جب یہی کہانی ہیں تو پھر میرے کو اس کی بات میں سیریسی تم لگا پھر میں نیو جی لینڈ کے ٹور پہ گیا نیو جی لینڈ میں جا کے میرے کو پتا چلا کہ اس ٹکنالوجی کے تو کسانوں نے ریجکٹ کر دیا کیونکہ کنسپسنیٹ بہت نیچے گر جاتی ہے حالانکہ ان کو اس وجہ سے نہیں کہ بچھڑے پیدا ہو رہے کیونکہ وہاں بچھڑی بچھڑے کا کوئی سوال نہیں ہے گوہ ہتیا کا بھی کوئی سوال نہیں ہے نہ نیو جی لینڈ میں نہ امریکہ مگر انہوں نے جو گائے ان کی بان جو نہیں شروع ہو گئی ان کو پتا چلا اور ہمارے بھی اب کسان ان کو اس کو موں نہیں لگاتے کسانوں نے اس کو ٹکنالوجی ٹھری میں بھی دیتی ہے سرکار تو بھی نہیں لیتے وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹکنالوجی جو ہے کہ نیچے سے پتا چلا جب میں نے اس کو دیکھا میرے دماغ میں اس سے ہمیں بھی آیا کہ یہ جنیٹی کا موڈیبکیشن ہو رہی ہے پھر جب میں نے اس کی دنیا پر کا لیٹریچر دیکھا کھنگاڑا پڑا لکھا میرے کو پتا چلا ہے کہ یہ جنیٹیکل موڈیبکیشن نہیں ہے یہ جنیٹیکل ڈیمیج ہے جی ایم فصلیں جیسے ہوتی ہیں تو ہم کو پتا ہوتا ہے کہ فصل کتنی بدلی کس دیسہ میں بدلی جہاں تو ڈی ای نی ڈیمیج ہے ہم کو پتا ہی نہیں وہ کس دیسہ میں بدل گیا کل کو گائے اپنا ہی بچھڑا مار کے کھا جائے ہمیں حرانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ گائے ماشاہاری نہیں ہوتی ہیں مگر اس کا ڈی ای نی بدلا تو وہ بدل جائے گی آپ کس میں بدلے گی اندازہ لگاؤ مچھر میں تو نہیں بدلے گی سامپ میں تو نہیں بدلے گی ڈڈو میں تو نہیں بدلے گی بدلے گی اپنے رستے دار میں گائے بار سے دیکھنے میں تو گائے لگ رہی ہے اندر سے وہ بند چکی یا کوئی کتیا یا گدی یا بیڑیاں تو کیا ہم اس کو گائے ماتا بولیں گے کیا اس کا دودھ پیئیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے مطلب ڈی ای نی گائے کا بدل دینا پھر ہمارا ڈی ای نی بدل جانا ہمارا ڈی ای نی بدلنے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایسامبل دیتا ہوں جب کرونا وائرس کی خوش کی تھی ڈی ویڈ ٹورل نے ڈوروثی ہمری نے تو وہ اپنے سٹوڈنس کو ایسے تلی بیل ایسے جو ہوتی ہے کلچر پیٹری ڈیس میں ایسے بولتے ہیں سونگ لو تو وہ سونگتے ہیں دو دن کے لیے ہلکا سا چکا ہم آتا تھا اب وہی کرونا اتنے بندے مار دیتا ہے یعنی کہ ڈی ای نی ہمارا بدلہ بدلہ کس نے جو کھیتی کا مارڈل جیسے رمیندر جی ابھی بولنے سے کارپوریٹ کارپوریٹ مارڈل جو ڈورپ فصلے لے کے آیا دنیا کے جہروں کی کھیتی ہوئی ہائیبرڈ فصلے آئیں ہم تو نیچرل فصلے کھاتے تھے بابا نان کی بھی کھیتی کرتے تھے پانچ ہجار سال پہلے کھیتی ہوتی تھی وہ جو کھیتی ہوتی تھی فصلے خراب نہیں ہوئی یہ تو پچاس سالوں میں ساری جمینیں خراب ہوگی جہر سے برگی کینسر سے برگے لوگ ایسے ہی ہے یہ جو ٹکنالوجی اب آئی ہے ہم چاہتے ہیں بھئیہ ہم اپنے نہیں مارنا چاہتے اپنے بچوں کو بھی نہیں مروانا چاہتے پلیز اس ٹکنالوجی کو بین کریں دوسرا ایشو اسی ایک کلیریفکیشن دینا چاہتے ہیں بس اپنا اوڑو ہی دارا میں اوڑو ہی دارا نہیں آج اٹھر 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 بیٹے کل کھوڑے سارے کل ایک چرچہ ہونی ہے کہ انٹیلیجنس بیورو نے ساڑی جتھے بندیدے پر دانساب دیکھ کر تیریڈ کیتی سی ساری دیاری یہ چرچہ چال دی رہی اور ساری پریس چھ جا ہو رہاں چے گل کم دی رہی اور ساڑے کل بہت سارے راجعہ السابس میں بہت سارے لوکر نے اسنو کہا کہ اس سیریس اسیو آئی بی ہے اس نو پاور ٹو ریڈ تو یہ سیریس اسیو ہوا ہے شام نو جا کر جتھوں احمد شاہ دے بروت تہو اس پروٹسٹ تہو انٹر پیسنگ جی فری ہوئے دی ایس پی نیال سنگھ والا نے انہوں فون کیتا اور وہ نو جا کر کلیر ہوئی کل ہے کی بیسیکلی جدو کال ریڈ کیتی سی جا دو ٹیم آئیاں سی دو ویکلچ ٹیم آئیاں سی اور وہ سارے نون پنجابی سی اور جدو وہ کرے گئے نے تا نرپیسنگ ہونا دے برد ماتا جی تے انہا دی پتنی کار سی گے اور انہا نے اپنے اپنے اپنوں آئی بی دے ونگ وجو پیش کیتا سی اور مگرون جا کے کلیر ہویا کہ کوئی آئی پیس ٹریننی آفیسر ہے جیڑا تھری منتھ ٹریننگ تے آیا اوہ دا ٹوٹل کنڈکٹ ہزی بہت سیریس سمجھ دے ہیں حالانکہ وہ رات اس گلی جنہوں کہیں دے ہوندے نے کے ساری فیل کر گئے پر دا ہنجی کو لے پر ایک آئی پیس ٹریننی آفیسر دے کنڈکٹ اے مطلب اسنو 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 دے سیریس لیپس ہے اور ہوم دپارٹمنٹ نو اس گلتے اسنو جیڑا اسنو ڈیوٹی دا کوڈ آف کنڈ جو ہی انہا دا کنڈکٹ ہے ڈسپنری کنڈکٹا ہو دی جڑی یہ وائیلیشن کی تھی ہے یہ ٹوٹل گلت ہے جی انہوں نے انہوں نے پیسنگ انہوں نے ڈٹین کرن لی بھی آئی سی تا سارے کار دی تلاشی لہندا نہ ہو دے کلے کوئی سرچ وارنسی نہ کوئی ہو دے کلے انہیں سارا کار فرو لیا اور سی سی ٹی بھی کیمرہ موبائل اور بزرگ اور تینال ٹھیک بیہار نہیں کی تا کئی بری نمے نمے نو ٹھانے داری زیادہ چڑھ جانتی ہے تو ہوم منسٹری نو ہے کہنے ہے کہ کرپا کر کے اس گلتے اوپر تھوڑا سیریسلی جڑا سکھاؤ انہوں نے کہ یہ وائیلیشن نہ ہو گئے اسی جدہوں نمہ ٹرینیاں ہاں لے انہوں جاب چاہیا تو پردان جی نے اینا جرور کیا بھی چلو اگے تو بندہ سکھ جاؤ گا تو اسی جرور ہے چاہاں گے کہ اس طرح دے نمے ٹرینیاں نو اس طرح دی کوئی صحیح جیڑی سکھیا دکھیا ہے اور جیڑی دیکھے پی جا جاوے دوسرا معاملہ بالکل ایک ہے کہ پنیاں گورنمنٹ نے جس طرح فڑو فڑی کیتی ہے سیڑا پیسپول پروٹیسٹ دے جیڑا ادھکار کویا ہے اس معاملے دے اوپر ہاں ساڑے کنسرن ہے کہ میں نو لگ دا کہ اے نیعکل صاحب جا رجیل صاحب اس گل دے اوپر میں آئی بھی اڑا پوائنٹ کلیر کرنا چاہوں دا سی کہا کیونکہ لگاتار سی یہ ہے اور سیریس معاملہ سی میں نو لگ دا اس طرح چوئے ہے سماپ تھو جو اسی اپنے فیس بک پیس تو پریس ٹیٹمنٹ بھی ہون ہٹا لانگے بھی کوئی انٹیلیجنس ونگ نے وہ آئی پی ایس ٹرینی آفیسر ہے بھاس انہی کا گل ہے تو وہ جیڑی انہیں وائلیشن کی تھی ہے وہ جیڑی گورنمنٹ جرور اس نے تھوڑا سکھا گیا دیکھو اس نے کیونکہ ایشو بن گیا ایشو ایشو فیڈرل ایشو سی اسی آج یہ سوچ رہے سی کہ اس معاملے تے ہائی کورٹ جامانگے پر جدو آگے رہا تو ہو تا اس معاملے چے جدو ایشو کلیر ہو گیا اتراز ساٹھا ہے گا اسی ایس ایس پی موگے نو کہاں گے اس معاملے دے اوپر کے ہوم منسٹری نو لکھن کے اس مندے نو کنڈکٹس کھایا جا بے اسی یو ہی لکھن نو کہہ رہے ہیں اپرا با اسی ایس ایس پی نو دماغیں گے کمپلینٹ اس معاملے کو دماغیں سی سی ڈی بھی کیمرہ انہیں سرچ کی تا پر آنجی دا موبائل کیونکہ اسی اس معاملے چاہ لٹ سی گے کہ کوئی ڈیٹین کرنلی ریٹس ہو سکتی ہیں تو لوکیشن ہاں ہوں دے تو ٹریس ہوندی ہیں تو موبائل کرے شہٹ گے سی گے تو اس موبائل دے آس رہے ہیں انہیں موبائل سرچ کی تا جدو کی ایہے کر نہیں سکتا ہو تو اسی کا اس معاملے نو سیریس اس لی لکھتا ہے کہ سارے نو میں جا بھی آئے ہو ہندی سپیکنگ پیپل سی گے آئی بھی کہہ کے آیا تو نیچر لی اسی اس نو اپنی جنتہ دے سامنے تک جا تھوڑے سامنے لیانا سی گا کہ ہے فیڈرل ڈیموکریٹک فیڈرل رائٹس دی ہو لنگنا آیا اور اس معاملے چاہ آئی پی نے مگروں دی کیا ہو گا نا نو کھچیا ہو گا کش رات ڈی ایس پی خو تو انہوں نال لے کے پردان ہونا دے کرے آئے سی گے تھوڑی کار ٹھیک ہے کہ یہ ایشو سیریس ہے اور اس سیریس ایشو چاہ میں تا پہلا کہہ ہے کہ اس طرح دے افسر نو 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 کئی بری چیز چاہ اس معاملے چاہ انہوں ایجوکیٹ کرن لیو اپنا دیکھن سارا کچھ انہیں جیڑی وائیلیشن کیتی ہے اسی کمپلینٹ دم آگے نہیں چلو ہی کمپلینٹ آئی پھوڑے رہے گال کلیر کرنا جاندے ہی دی پھرگے لیکھا ہے لیکھا ہے لیکھا ہے پر ایک گل سانو جڑا گلہ ہے کہ سانہ نے اتھے تیرہ مینے سنتاب ہو گیا تے ہون جڑے پھر ساڑے ساتھی جان لگے سی انہیں آڑ گئی اسے تراندہ جڑا برتاؤ ہو گیا اسی کچھ گیارہ سوال پنجاب سرکار لے جاری کیتے ہیں گیارہ سوال پار سرکار لے جاری کیتے ہیں اسی سوال کرن جانے ہیں ساڑا ڈیموکریٹک رائٹ ہے پھر جڑا ساڑے کو بوٹا منگ دا ہے اسی انہوں پوچھی ہے تے انہوں کیوں بوٹ کریے تے سانو ایس کال دی دا گل ہے پھر پنجاب پولیس نوے کوئی ادھکار نہیں کسے بھی بوٹر نوے ادھے راستے جرورہ بنے ادھے سوال پوچھے دے پنجاب پولیس اکتران دا انہوں نے بچاؤن دا رول پلے کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن دی ملی پہ ہوتا ہے ادھوں بینہ اے ہو نہیں سکتا اسی انہوں کنڈیم کر دیا اور منگ کر دیا پھر لوگ کا نوے اپنے سوال کرن دے ہو جتے کوئی وائلنٹ ہون دا ہوتے کسی جرور کار روائی کرو سانو کوئی اتراز نہیں جتے پیسپولی کوئی سوال پوچھتا ہے انہوں رکنا ہر جگہ جتے سی جانے ہیں کل ہوم منسٹر نے انہوں سی لدے آنے دیفائنس منسٹر نے انہوں سی کھننے ساڑھے بلاگ ادھر دے بھی ورکر نے انہوں دے کرنے سویری پول سے بٹھاتی ایک ڈی ایس پی نے ایک جگہ تو بندے جلے دے اوڈے دار چکے ہونا دوچھے پھنٹ تیجھے پھنٹ چوتھے پھنٹ اکی جگہ ساری کٹھے کر کے ایک اوڈے دار دے کر ساری ساری دیاری بٹھا کے بیٹھا رہا شامنو وہ تو اٹھ کے تر گیا یہ دے کی معنی ہے لوگ کیوں نہ سوال کرنے اپنے نمائے دیانو اس طرح پرستہ کوئی ادھکار نہیں ہے ادھا کم کرن دا یہ سارا گیر قانون نہیں ہے پھر الیکشن کا دی ہے پھر دکٹیٹرشپ ہے پنجان سال آمباد جدو موقع ہوندہ ہے پودھوں سی سوال نہیں کر سکتے پھر بات چیتا ہے انہوں نے سر لیڈنگ لگن دینا پھیرتا ہے انہوں نے ستہ چڑی ہوندی ہے سکھو نمگی ساہتہ لاؤں گے کوئی جگہ ہوں سوال ایلیکشن کمیشن بھی دھوڑی ہوندہ ہے نہیں ہوندہ سمانی جے قانونی میں کل بکیلہ ناڑ گل کتی سی دن رہ گے چار میں ایتھے ہائی کل بکیلہ ناڑ گل کتی سی بھی ایس طرح ساڑے ناڑ ہوندہ ہے پھر آجتا ہدے ہو گئی انہیں جاندہ بڑی بدر تھے نہیں نہیں کل بہت زیادہ کیتا کل تا بہت ہی زیادہ کیتا لویس لیول تک گئے ہیں کل جیڑا کوئی ساڑے ناہمداردی بھی رکھتا سی انہوں بھی کرے قیل کرتا راجعہ صاحب جمعہ نے جلوں کی پسان میں جاندے نے پیجے پیجے جہاں آبادی کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ہوندہ جاندی نہیں دینے سکت کہا رہے ہیں جلوں رہی دیسی جوزن بھی جاندے ہیں جو میں ہم پسار آڑے پاس کے رہی دیسے گئے ہیں اپنا بلاسور آڑے پاس کے رہی دیسے گئے ہیں اسی انہوں نے ایک پر کہیں سی الیکشن کمیشنروں ساڑے پنجاب دینوں پھر ساڑھا کام ہے گا پیس پولی سوال کرنا دا ہو دے جباب لینڈ دا یہ ساڑھا ادھکا آ رہا ہے پر تسی جدوں اے آن دے نے جڑا کینڈیڈیٹ آن دا ہے انہوں تسی پورس دیتی ہوئی ہے وہ ورکر دے نہ دے بندے لے کے آن دا انہوں نے کلیرنشلز ویریفائی کرو پھر جڑے بندے آن دے نے اسی تا روک دے آن پر سوالان دے جباب دے کے جاوے وہ چوندے مٹی پاکے لنگ جی ہے پھر وہ اگے ہوندے ہیں جدہ وہ اگے ہوندے ہیں جڑے ہونا دا ہملا پھیلہ ہے جڑے ہلے ہوئے گنڈے نے وہ ساڑھے بندے آنے تکہ مکی ہوندے ہیں نار پورس دنوں نے سپورٹ کر دیے سی انہوں نے کیا سی انہوں نے کریدنشلز ویریفائی کرو جتے ہی اسی وائلینڈ روما کے وہ ساڑھے خلاف کاروائی کر رہے ہو ایسی الیکشن کمیشنروں نے کہا سی جتن بی جے پی آڑے ملے نے تو دو دن بعد پر ہندہ یہ دے اُلٹا ہے بلکل کوئی پچھنا رہا نہیں لوگ کی سوال کر ہی نہیں سکتے اور جو سانو ایس گردی خوشی ہے بھی انہوں نے تکلیب بہت ہوئی ہے اور جو آوات آوات جنہاں بول سکتے ہیں ساڑھے خلاف بول دے ہیں اسی یہ تو بڑے خوش ہونے ہیں پی چلو چونڈی پر ہی تکلیب محسوس ہوئی ہے اور اے پہلی واری ایسی کریڈٹ لینے ہیں پھر کسان مورچے نے لوکا نو جوان دیتی ایتھے ہی نہیں یہ سارے دیش میں چیتا ہویا یہ وکری کر لیا ہے پھر ساڑھی ایتھے دی خبر دلی تو اگلی خبر ایتھے نہیں ہوں دی پر سارے دیش میں جیڑا آج جو محول بنے ہیں بی جے پینوں تھوڑا جا ساکھے سکھونڈ دا اوہ دا کریڈل کسان جیتھے بندیاں نو جانگا ہے ایک گال ایتھے داست دائی ہے برکل ایک گال اس پاسکس فانو سارے آنو اسی کسے نے سارے پردان منتری دی فیری تو لے کے احمد شاہ دی فیری کٹ کسے نے کوئی راہ نہیں رکیا سوگو پولس نے خود بیریگریڈنگ کر کے رستے رک اس کار کے ڈسرپشن ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے اسی تاک کالے چندے دے کھون لی دے سوال کرن لی اور اس سارے ماملے چاہ ہانسراج ہونی بھی انٹری ہے جیڑی ہو بڑی ایک پرووکیٹو انٹری سی گی وہ ایک ساجسی ہو تاک دلک جتے بندیاں نے ساٹھا ساتھ ڈٹ کے جتا نہیں تا اے بھی ایک قسم نال دوسری طرح ہی پولرائیزیشن کرن دی کریٹ سی جس مگرونہ نے پھر ایک کہاڑی بنا لی میں تھا بہت جان بچا کے آیا جا ہو رہا ساریاں ویڈیوز اویلیبل نے ساکو جا اویلیبل ہے گڑی لے کے او آئے اندر فیٹ انہ نے ماری ساڑے لوگ تو اس روز جو گڑی دے مورے لمحے پہے ہیں اور لیڑا پورٹس نے پاسے کر کے انہوں لے گے سنگل انسیڈنٹ ہو بھی تاں وائلنس ہوئی پر اے ساری جیڑی اے پولرائیزیشن کرن دی جیڑی کھیڑ سی بنیاب دے لوگ کانے آپسی سییوگنال انہوں فیل کر دتایا اور آج ساڑ نو پتہ لگیا کہ نڈا صاحب دی امرسر فیری ہے جیڑی راد ہو گئی ہے اے سیونکسان مورچے دی نیتک جیڑی سفلتا ہے کہ وہ ساڑا سامنا نہیں کر سکتے انہوں نو اس گال دا جواب دیڑا اوکھا ہو ایک میں اپنے سارے ساتھیاں نو کیڈر نو تو اڈے راہی اس نیحہ دینا چاونا بھئی برود ٹھیک ہے بہت کتا ہونتا ہی ہونو بھی جاری رکھو پینڈا جو بوت لیول تک اے سمورچے دی نو سمالو بی جے بی بوٹ جڑی ہے وہ پینڈا جو بوٹ نہیں پیننی چاہی دی او دے نہیں کام کرو بوٹ لیول تک جا کے ان کام کرنا چاہی دی ایتا کوئی نہیں رکھا کہ ایسی بوٹ کو کہاں گے بی جے بی نو بوٹ نہیں پینڈا بوٹ تا لاؤ جتھے پینڈ دے لوگ چینسلا کر لیا گے بھی پینڈ نہیں لاؤنا چاہوں دوسرا ساتھیو ساری جڑی گل بات اپا ہونے دے سمارتی بل بھی ہے کیونکہ ساری گل آگی ہے جڑی گل جتھے تک میں بھی تھوڑی جی کرنی چاہوں نا کہ جرس طرح کار بیہار ہے اس وقت پنجاب دے اندر دو تین امید وارا نے کیتا ہے ہانس راج ہانس رونیت بٹو جنہا بکلار چاہ کے وہ گلت بول لینے اور تیسرا پھتے گھر صاحب تو انہا دا ایک کینڈیڈیٹ ہے میں نو ہونے دا ناؤنی جاہا دا اس تو بھی جیدہ گے جا رام انہا دا حدی کر دتی ہے جو میں کوئی دو جاتیاں دے میں چلڑائی ہونی آرہی ہے اس طرح نیاں گلہ نے جڑیاں اے انہا دیاں سوائے کے گلہ نہیں ہے گیاں اے جڑا اس لوگ سوال لیکشن دے دوران انہا نے سارے دیش دے بچ کون کتھے پھٹا ہوندہ ہے کتھے جاتی باد کتھے ترمدان آرہ کتھے خطری باد او سارا اکو دی پرجیکشن ہے او دے دین ہو رہا ہے اے تو سنو چکننے رینڈ دی لوڑا ہے ایسی لوکا نو پیل کر دیاں کہ جڑے دن چار دن رینڈے نے اس دے بچ انہا دے جڑے لیڈ رہے تھے آن دے پنجاب جا ہندوستان چکتے بھی او تھے انہا دے بچ بلکل انہا دیاں رینڈیاں دے بچ شامل نہ ہویا جاوے اور جے کر دیش دے سبدان نو اور دیش دے لوگ تنتر نو بچاؤنے ہیں اور دیش نو تانہ شاہی تو بچاؤنے ہیں تا اے اس سرکار نو سنو سکست دین دی لوڑا ہے اجدہ جڑا ہے ساڑا منچہ ہے تو ایک اللہ سی کہن جا رہے ہیں اور دوسری گل رہی ڈکٹ ساب دا تے تو اٹھا سارے انہا تا نواد بھی کر دیاں کیوں جی سوابت کریے اور اے دے وارے چا اسی ایک گل جرور کہنے ہیں کہ جڑا ڈکٹ ساب نے تیسے جے تھے رکھے ہیں اے نو کیونکہ انہا نے جو اس طرح ایکسپلین کی تا ہے تکنیکی تاورتے او دے او دے جے او ٹھیک ہے تھا اسی اس گل نو سمجھ دیاں کہ اے امریکی کمپنیاں جڑا داخل آئے تھے اسے سیکس سیمن نو لے کے آنے دا او ٹھیک ہے جڑا بہن کیتا جاوے آج دیے کان فرش مان کر دیا اس لئے سارے انہاں دا بہت بہت تاں